جنہاں علیہ السلام علیکم آج بہت ہی اہم دن ہے آج کے دن میں بہت کچھ ہونا ہے اور بہت کچھ ہو چکا ہوا ہے تاریخی اعتبار سے بھی آج ساری دنیا جمہوریت کا عالمی دن منا رہی ہے اور آج چیف جسٹس عمر عطاب اندیال صاحب کا بھی آخری دن ہے ورکنگ ڈے ہے اور آج عدالتوں میں سپریم کورٹ میں ایک اہم سماعت ہوئی ہے جس میں نیب درامین کو تقریباً ختم کر دیا گیا ہے تو یہ آج کے دن کی اہم خصوصیات ہیں اس سارے دن کے مزمرات اور سمرات کیا ہیں اس پہ بات ہوگی دیکھئے یہ جو دن ہے نا جمہوریت کا عالمی دن فرنکلی سپیکنگ جو ہماری عدالتوں کی تاریخ ہے اس کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو ہمیں کوئی حق ہی نہیں ہے جمہوریت کا عالمی دن منانے کا ہماری جمہوریت پر جتنا شب خون جتنی دفعہ شب خون ہماری عدالتوں نے مارا ہے اس کی شاید دنیا میں کوئی مثال نہ ہو جب بھی کوئی ڈکٹیٹر آیا تو پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس ڈکٹیٹر کو عدالتی چھتری کس نے فراہم کی نظریہ ضرورت کس نے ایجاد کیا تو وہ ہماری عدالتیں ہی تھی ان عدالتوں کے ایسے قبی کام رہے ہیں جن کا تذکرہ کرنا مناسب نہیں لگتا کسی بھی شریفانہ گفتگو میں ہماری تاریخ میں عمرتہ بندیال صاحب اب جا رہے ہیں تو ان کا دور کیسا دیکھا جائے گا یہ عجیب دور تھا عدالتوں کے حوالے سے ہم بہت تنقید بھی کرتے رہے جسٹس منیر سے لے کر آج تک ہم برا بھلا بھی کہتے رہے لیکن اس دور نے جو بے انصافی کی تمام منزلوں کو کروس کر لیا ہے تمام حدیں پار کر لی ہیں ہمیں یوں لگتا تھا کہ یہ کچھ لوگوں کا ایک ٹولہ پیٹ گیا ہے جسے نہ اپنے ناموس کی نہ اپنے ادارے کے وقار کی کوئی پرواہ ہے ان کی خوشنودی صرف اور صرف عمران خان کی خوشنودی میں ہے جو کچھ اس زمانے میں ہوا کسی اور ملک میں ہوتا تو لوگ اس طیفے دے کے گھر بیٹھ جاتے ہیں ان کی انٹیگریٹی پہ سوال ہوا یہاں ان کی انٹیگریٹی دو فروری دو ہزار بائیس سے جس دن بندیال صاحب آئے تھے اس دن سے کمپرومائزڈ ہے لیکن آخری دن تک وہ تحریک انصاف کے کارکن کی طرح فیصلے کرتے رہے اور جو عدالتوں میں مقدمات تھے وہ اسی طرح پڑھے رہے ہیں دو ہزار جس دن عمر عطا بندیال صاحب نے حلف لیا تھا اس دن انہوں نے فرمایا تھا کہ انہیں بہت زیادہ تشویش ہے کہ عدالتوں میں بے تہاشا مقدمات پڑھے ہوئے ہیں آج ان کا آخری دن ہے اور آج بھی ان کی عدالتوں میں اتنے ہی کیسز پڑھے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے عرصے میں عدالتیں چھلانگیں مار مار کر سیاسی کیسز پر لبکتی رہیں اور انہیں عام آدمی کو انصاف دینے کی کوئی پرواہ ہی نہیں رہی اس سارے عرصے میں ہم نے دیکھا کہ بار کونسل سپریم کورٹ کے اندر ججز میں اختلاف بڑا واضح نظر آیا صاف صاف دویجن نظر آئی ایک طرف وہ ججج تھے جو جمہوریت کی قدر کرتے تھے جو آئین کی سپریمیسی کی بات کرتے تھے دوسری طرف وہ تولہ تھا جو عمران خان کی سپریمیسی کی بات کرتا تھا اور عمران خان کی خوشنودی کے لیے آئین کو پامال کرنے پر تیار تھا یہ سب کچھ ہماری نظروں نے دیکھا ہے یہ ایسی نوبت بھی آگئی کہ سپریم کورٹ میں بیٹھے ججز مقدمات کے دوران ان کی سماعتوں کے دوران جب صحافی سامنے بیٹھے ہوتے ہیں ایک دوسرے پر آپ اس میں تنزیہ چملے بولتے رہے ایک دوسرے سے بلند آواز میں اختلاف کرتے رہے اور پھر ہم نے دیکھا کہ اے اسی دور میں اسی دن دور میں جب عمران خان کے خلاف کہ ملک کچھ ایسے کام ہیں جو ان سے مجھے نہیں لگتا کہ ان سے ہوئے ہیں یا کروائے گئے ہیں کہ عمران خان کی حکومت بھی انہی کے دور میں گئی اور فروری دوہزار بائیس سے لے کے آج تک اس کے بعد ان کے دلوں سے ان کے گھر والوں کا کرش نہیں اترا اتنی واضح بات آئی کہ مدرین لوگ کی آڈیو لیک آگئی مدرین لوگ کی آڈیو لیک آگئی لیکن اس کے اوپر بھی کوئی حیاء نہیں آئی کوئی شرم نہیں آئی اور کسی اور ملک میں ہوتا تو لوگ اپنا سر پیٹ لیتے لیکن یہاں پر ہوئی ہوگا اس دور میں ہم نے پہلی دفعہ دیکھا کہ لوگ مطالبہ کرتے رہے کہ فلان جج کے کنڈکٹ پر ہمیں اعتراض ہے اس جج کو مقدمے میں نہیں بیٹھنا چاہیے اور وہ جج مصر رہا اس مقدمے میں بیٹھنے کہا کتنی دفعہ ایسا ہوا لوگوں نے اعتراض کیا اور جب اعتراض کیا تو چیف جسٹس صاحب نے ایک مقدمے میں یہ فرما دیا کہ جج پر اعتراض کرنا اصل میں قرآنی احکامات کے ناؤزباللہ منافی ہے بیٹھنا ضرور ہے اس لیے کہ سارے فیصلے تین کے ٹولے نے کیے ہیں اور وہی سارے حکومت اور آنان حکومت چلاتا رہا اب معاملہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جعوید حاشمی نے ایک تقریر کی تھی دوہزار چودہ کے پرنے میں اور اس تقریر میں انہوں نے فرمایا تھا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ جمہوریت کے خلاف ہو رہا ہے عمران خان کو یقین دلایا گیا ہے کہ ججوں کا ایک ٹولہ ہے جو ان کا اپنا آدمی ہے ان سے مراد اسٹیمشمنٹ کا اور پھر ہم نے دیکھا کہ جعوید حاشمی کی بات سچی ثابت ہوئی جعوید حاشمی کو ذاتی طور پر سیاسی طور پر بہت نقصانات ہوئے اس تقریر کو کرنے کے لیکن سچی بات ہے کہ وہ تقریر نے پاکستان کو بہت بچایا بھی وہ تاریخ میں رقم ہو گئی ہے تقریر اور پھر جب انہوں نے کہا کہ ان کی مرضی کے ججز آئیں گے تو پھر وہی ہوا پہلے ساکم نصار صاحب آئے ترتیب لگی ہوئی تھی پہلے سے پلان کیا تھا پھر عاصف خوصہ صاحب آگئے پھر اس کے بعد گلزار صاحب آگئے اور بندہال صاحب آگئے اب وہ دور ختم ہوا ہے جا کے وہ جو پلان تھا مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ آج جو ہے نا ریٹائر ہونے ہیں مجھے یوں لگ رہا ہے کہ آج جنرل پاچھ وار za ڈائر ہونے ہیں مجھے یوں لگ رہا ہے کہ آج جنرل فیض کی ملازمت ختم ہو رہی ہے جانے Mama کیوں یہ لگ رہا ہے کہ آج جنرل سجا پاشا ریٹائر ہونے ہیں آج جنرل زہیر الإسلام کی مدت ملازمت ختم ہو رہی ہے اور شاید آج ہی ساکم نصار ریٹائر ہو رہے ہیں اور شاید آج ہی جسٹس منیر ہم سے جدا ہو رہے ہیں یہ سارے زمانے کی بے انصافیاں اپنے ماتھے پہ تحمد کی طرح سجائے بندی آل صاحب رخصت ہو رہے ہیں بہت ہی تکلیف دے دور گزرا عذیت جبر ستم بینصافی کا عنوان دیا جا سکتا ہے اب ایک نیا دور آ رہا ہے اور نیا دور آ رہا ہے قاضی فائز عیسیٰ کا اب جب حوریت پسند لوگوں کو پھر توقعات ہونا شروع ہو گئی ہے کہ اب زمانہ مت لے گا اب کچھ ایسے نوک سامنے آئیں گے جو آئین پر عمل کریں گے جو جب حوریت کی بات کریں گے جو ووٹ کی حرمت کی پارلیمان کی بالا دستی کی بات کریں گے لیکن یہ جو تین کا ٹولہ ہے نا جس میں جسٹس منیب جسٹس تجازل احسن اور بندیال صاحب شامل تھے یہ کچھ ججز کی نامزدگیاں کر کے سپریم کورٹ کے ججز میں بنیاری طور پر باربودی سرنگے لگا گیا ہے ہمیں اب سمجھ آ رہی ہے کہ جب ججز کی نامزدگیاں ہوتی ہیں اسی وقت سے ان کی تربیت پرورش شروع ہو جاتی ہے عللے تللے شروع ہو جاتے ہیں اسی وقت سے ٹرکوں والے معاملات پر پردہ پوشی اختیار کی جاتی ہے کیونکہ ان سے کبھی نہ کبھی کچھ ایسے فیصلے لینے ہوتے ہیں جو جمہوریت کی انصاف کی روح کے مطابق نہیں ہوتے ہیں عطا مندیال صاحب کا دور ختم ہو رہا ہے یوں سمجھ لیے کہ پاکستان سے تاریخی ختم ہو رہی ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا دور آ رہا ہے یوں سمجھئے کہ پاکستان میں روشنی کی اس گھپ اندیرے میں روشنی کی کوئی کرن سامنے آ رہی ہے اور جمہوریت کے عالمی دن یہ تو خوش خبری نہیں ہے کہ مندیال صاحب جا رہے ہیں یہ خوش خبری ضرور ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ آ رہے ہیں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ